یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ سارا ان کا بروڈنگ روم ہے اور یہ سامنے کیج بنا ہوئے اس میں موریاں آپ کو نظر آئیں گی اور اس کے بیانی کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہتے ہیں کہ ہمیں رنگ برڈ ہی لگانا ہے تو میں ہم کو یہ مشہر دوں کہ لازمی نہیں آپ رنگ برڈ لگائیں اسلام علیکم دوستو میرا مہم کاز آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ویڈیس چینل برڈز ویڈیس چینل کی ایک نئی اور فریش اپسوڈ کرنا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو شیئر کرنا لگا ہوں ایام سیمانیز کے اوپر میں آگ موجود ہوں ادھر ٹیکسلا سیٹی کے اندر ہی اپنے علاقے میں ماشاء اللہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں مصطفیٰ بھائی اور اس کے علاوہ ہمارے بڑے اچھے دوست عرسلان بھائی ان دونوں کے سیٹ اپ کے اوپر ایام سیمانی کی بہت زبردست ایمپورٹڈ بریڈ لگی ہوئی ہے تو میں نے سوچا ان کی ایک تو برڈز کی تھوڑا سی آپ کو ورائٹی بھی چیک کرواتے ہیں ان کے پاس فور سیل کے لیے بھی اویلیبل ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھا دیں گے لیکن اوالالا بھی تھوڑا سی انٹریو بھی لیں گے اور ساتھ میں آپ کو برڈز بھی دکھائیں گے بہت زبردست ان کے پاس ورائٹی لگی ہوئی ہے ایام سیمانی کی اور ان کی ٹ تو مصطفیٰ بھی کا سیٹ اپ انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور پھر نیکس ویڈیو میں ہم ارسلان بھی کا سیٹ اپ کور کریں گے تو موکے پہ ہمارے پاس ارسلان بھی بھی موجود تھے مصطفیٰ بھی بھی موجود تھے میں نے کہا چلیں ایک کٹی ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں کلیبریشن میں اور برڈز بھی آپ دوستوں کو دکھا دیں گے جو شکین ہے اس وقت کیونکہ ایام سیمانی کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر تقریبا ہر دوسرا ب ایام سیمانی کا شکین ہے تو وہ ایام سیمانی کے اوپر لازمی نظر رکھے ہوئے کہ اس وقت ایام سیمانی بکستان میں کے سال میں چل رہی ہے اور زیادہ تر اس چیز کا لوگوں کو شوق ہے کہ ہم ہی ایام سیمانی اپنے گھر میں لگائیں تو اس کے بارے میں مکمل ان سے ڈیٹیل لیں گے سب سے پہلے یہ چیز کے مصطفیٰ بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اپنے سیٹ اپ کے اوپر ہمیں انوائیٹ کیا تو کیا ورائیٹی لگی ہوئی ہے اور اس کی کیا ہسٹری وغیرہ تو اسی یہ بتا لیے گا میرے پاس لگی ہوئے ہیں جی ایام سیمانی میں نے رنگ بڑھ کے یہ چکس وغیرہ اپنے پاس روکے ان کو تیار کیا ہے اور ما شاہ اللہ سے کوالٹی بلکل ایوان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کسی کسی کا کوئی کمپرومائز نہیں کوالٹی کے اوپر ماشاء اللہ ایک تو ان کے پاس بھی ورائیٹی لگی ہے بہت اچھی لگی ہے دوسرا ان کے پاس ابھی جو ورکنگ کر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس تقریباً کوئی دس ایک مرگیاں کر لگی ہوئی ہے ایک مرگاں نے لگایا ہوئے اسی طرح پھر دوسرے کیج میں بھی اسی طرح انہوں نے پانچ دس مرگیاں لگائی ہوئے اور ایک مرگاں لگایا ہوئے تو اولہال اس سے جو بریڈ آ رہی ہے تو فیٹلیٹی بہت اچھی آ رہی ہے اور ان کی جو میڈیکیشن ہے جو ان کا ٹ اچھوٹی سا ویرنیس ہے اگر آپ دوسرے لگانا چاہتے ہیں میں گھر کی چھت کی اوپر تو اس طرح کا سیٹ اپ بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں تھوٹا سا کیا کمیرے کو گما کے دکھا دیگی کہ ان کو کہ کس طرح انہوں نے سیٹ اپ بنا ہوئی جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارا ان کا بروڈنگ روم ہے اور یہ سامنے کیج بنا ہوئے اس میں مریہ آپ کو نظر آئیں گی اور اس کی بیک سائیڈ بھی انہوں نے لگائی نہیں ہے وہ بھی میں ویڈیو میں دکھا دوں گا مصطف ماشاء اللہ یہ کتنا ٹائم ہوگا آپ کو کام کرتے ہوئی کتنا ٹائم ہوگا ورگنگ کرتے ہوئی تقریباً ایک سال ہو گیا ایک سال سے میں ان کی بریڈ لے رہا ہوں پہلے آپ نے ایک امپورٹڈ پیر لیا تھا اس کی پھر آ کے بریڈ لے کے اسی پیپر تنگ کر رہے ہیں میں نے رنگ برڈ لیے تھے اس میں سیٹ میں سے میں نے بچے وگرہ روک کے تیار کی ہیں رنگ برڈ سیل کر دیا تھا سیل کر دیا تھا سیل کر دیا تھا یعنی کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہتے ہیں کہ ہم ہمیں رنگ برڈ لگانا ہے تو میں ہم کوئی مشہر دوں گا کہ لازمی نہیں آپ رنگ برڈ لگائیں رنگ برڈ کے بچے لے کے آپ اس کو بریڈ کروائیں وہ زیادہ اچھے آپ کے پاس اس میں چلیں گے ایک تو وہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ کوسٹلی نہیں پڑھتا کیونکہ رنگ برڈ پاکستان میں جب آتا ہے اب رنگ برڈ کا لوگوں کو نہیں پتا تو میں پتا آتا ہوں رنگ برڈ جو پاکستان سے باہر سے آتا اس کے پاؤں میں رنگ برڈ ہوتا ہے تو ایک نام بن جاتا ہے کہ یہ رنگ برڈ ہے حالانکہ وہ بھی ایک نیچرلی چیز ہوتی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے علاوہ دوسری جو مہین چیز ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ورائٹی ہے وہ ساری کی ساری اوہرال جو ہے وہ رنگ برڈ کی بریڈ میں سے ہی ہے ابھی میں نے جو ان کے پاس ویڈیوز میں دیکھے ہیں وہ کافی سارے ان کے پاس چوزے پڑھا ہوں ہیں آپ اپنی زمان سے بتائیں کہ آپ کے پاس جو عام سمالی کی جو بچے پڑھا ہوں ہیں دو مہینے یا مہینے یا تین مہین مہینے والے بچے ہیں صحیح ہے مختلف کٹیگری کی مرد سائز کے ساب سے ایج کے ساب سے پڑھا ہے وہ میں ویڈیو میں ساتھ ویڈیویں لگا دوں آپ دیکھ لیجئے گا اور سیل بھی کرتے ہیں یعنی یہ دیتے بھی ہیں مرکیر میں آپ بیچ بھی رہے ہیں جی مرکیر میں بیچ بھی رہا ہوں جس کو چاہیے وہ انشاءاللہ مل بھی جائیں گے اور اس وقت یعنی کوئی بندہ اگر آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں دس پیس چاہی ہیں بلک میں چاہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ا ایک دو بیچ چاہی ہیں تو اس میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کارگو پورے پاکستان ملے کر کے بندہ سے انٹرسٹڈ ہے اور کہتا ہے مجھے دس پیس چاہی ہیں تو آپ اس کو ایویلیبل کر کے دیتے ہیں ہو جائیں گے اور ان کے اپنے سیٹ اپ کی بریڈ ہوگی باہر سے آپ کو اٹھا کے نہیں دیں گے تھرڈ پاریٹی سے اپنی بریڈ دیں گے آنشاءال آپ کو اور بہت اچھی بہت ویل مینیج انہوں نے سیٹ اپ بنہا ہے اور اس کے اندر بریڈ کروا رہا ہے اور اچھی کوالٹی اپنے تو نہیں بھیجتے سی میں یہ ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا مصبا بھائی اپنا نمبر بولیں اپنی ڈیٹیل تو اسی شیئر کر دیں کیا سلسلہ وغیرہ اس کا کنٹیک کرنے کے لیے میرے پاس نمبر میں ویڈیو میں اگر آپ شیئر کرنے ہیں انشاءاللہ میں نمبر جو ہے وہ ویڈیو میں دے دوں گا اور ویڈیو میں بھی دے دوں گا بلکہ ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا نمبر آپ کو مل جائے گا اور ویڈیو میں فردر میں جو ہے اس کو منشن بھی کر دوں گا تاکہ آپ دوستوں تک پہنچ سکے اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم آپ ان سے ویڈ سپ پہ یا ان سے ف گرنٹی ہے پورے پاکستان میں آپ کو پیمنٹ کی کوئی تنشن نہیں ہوگی لیکن یہ بات یہاں تھا کہ پیمنٹ آپ نے ایڈوانس بھیجنی ہوگی کیونکہ پیسے ایڈوانس بھیجیں گے تو یہاں آپ کو بڑز بھیجیں گے لیکن اس چیز کی میری اعظہ میں بڑز آنر کی طرف سے آپ کو یہ گرنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو پیمنٹ کی یہ تنشن نہیں نہیں کہ پیمنٹ کوئی کھا جائے گا وہ انشاءاللہ مسئلہ آپ کو یہاں پر کیونکہ میرے علاقے میں بیٹھے ہیں میرا دن اس چیز کی انشاءاللہ آپ کو گرنٹی ہوگی آپ پورے پاکستان میں بلکل فیل فری ہوگی بچے منگوا سکتے ہیں آپ کو پورے پاکستان میں کارگو کی سرسز کے ساتھ آپ کو پنجھا دیں گے اور اس کے ساتھ یہ چیز میں آپ دوستوں کو تھوڑی سی بتا دوں کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہم بنائیں گے وہ ارسلان بے کے سیٹ اپے ہوگی آپ کے پاس بھی معاشی اچھی ہے ہم سمان لے کہ یہ ہی ورکنگ والی بریڈ ہے اس پر بھی انشاءاللہ کاری ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو میں ان ان کے پاس جو بریڈ ہے وہ تکیبن سیم سیم یہ کتنا ڈیفرنس نہیں ہے دونوں امپورٹنٹ بریڈز میں سے لگی ہوئی ہے تو اس پر جب ویڈیو بنے گی تو انشاءاللہ آپ کا تک ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ لے کہوں گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ